نگر پریشت امر پاتن کے نتیجے وارڈ نمبر نو میں بی جے پی جیتی ہے وارڈ نمبر ساتھ سے کانگریس جیت گئی ہے شبندو بلکل اور زہر طور پر یہاں آپ دھیرے دھیرے کر کے نتیجے بھی سامنے آ رہے ہیں وارڈ نمبر نو میں بی جے پی کو جیت حاصل ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپ یہاں بی جے پی نے بھی خاتہ کھول لیا ہے وارڈ نمبر ساتھ سے کانگریس جیتی ہے اور اسی کے ساتھ نگر پریشت عمر پاتن کے جو نتیجے ہیں وہ اب سبھی کے سامنے آ چکے ہیں تو بلکل سب سے پہلے اور سب سے سچیک نتیجے ہر وارڈ بار ہم دینی کی کوشش لگاتا جنتہ کو کر رہے ہیں اور یہ وارڈ نمبر سات سے کانگریس کی جیت ہو گئی ہے تو وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی خاتہ یہاں پر کھل گیا ہے نگر پریشت عمر پاتن کے نتیجے یہ آپ کے سامنے ہیں دو وارڈوں کے نتیجے ہیں جس میں وارڈ نمبر نو میں بی جے پی جیتی ہے تو ایک وارڈ سے کانگریس کو بھی جیت حاصل ہوئی ہے بلکل زائد طور پر یہ دونوں ہی پارٹیوں کے لیے فیلال کانگریس اور بی جے پی دونوں کے لیے ہی ایک اچھے سنکے دیتے ہوئے لیکن جو خاتہ ہے وہ کانگریس پارٹی کے دوارہ کھول دیا گیا تھا لیکن فیلحال ہمار پاتن سے جانکاری جہاں پر وارڈ نمبر نو میں بی جے پی جیتی ہے اور اسی کے ساتھ وارڈ نمبر ساتھ کی اگر جانکاری دیں تو کانگریس پارٹی اس سیٹ سے جیتی ہے رتلام سے ہمارے ساتھ ہیمن جڑے ہوئے ہیں ہیمن ابھی کیا آپ ڈیٹ ہے رتلام سے بڑوانی سے ہمارے سمدہ تا ہیمن جوٹ چکے ہیں اب ہیمن کیا ابھی تک جانکاری مل رہی ہے نیوالی کے مدگرنہ سے جی میں بڑوانی جلے کی اگر بات کہوں تو یہاں پر دو مدگرنہ سینٹر بنائے گئے جہاں ٹھیکری اور نیوالی میں پہلی بار نیرواشن ہوا ہے نگر پریشت کے لیے نیرواشن سپن ہونے کے بعد سے سٹرانگ روم میں کڑی سرکشہ کے بیچ میں مدپیٹیا رکھی دیتی جو آس ہوئے یہاں پر سٹرانگ روم سے لائے گئی مدگرنہ سینٹر نیوالی پر ہمیں زمان ہو چکے ہیں جہاں پر لگ بک پندرہ وارڈ کے لیے مدگرنہ سپرارم ہو گئی ہے نو بجے سے ویبین ادھیکاری کروچاریوں کے بیچ پھر ایک شکلی نیگرانی میں کڑی سرکشہ کے بیچ میں مدگرنہ کا کاری چل رہا ہے اور جلد ہی رجان شروع ہوں گے کیونکہ مادر پندرہ وارڈر کے لیے یہاں پر جنتی کی جاری ہے اور کافی کم سنکھیاں میں ووٹر ہے لگ بک اسی سے ادھیک پر تکشت یہاں پر مدار ہوا ہے مادر دس گانہ ہزار کھل ووٹر ہے جن کی جنتی کی جانا ہے اور یہ کاری شیگ رہی سمپن ہوگا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ مدگرنہ سیٹر پر ہم ہو جو گئے ہیں جہاں پر تکشت کی بیچ میں اس سمیں بطان کی جو پیٹیاں ہیں وہ کھل چکی ہیں اور ان کی مدگرنہ کا کاری چڑھ رہا ہے یعنی کہ اب دھیرے دھیرے جیسے سمیں بیٹھ رہا ہے اگر ہم امید کریں تو کتنی دیر میں ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے اور یہاں تک جیسا آپ نے کہا کہ بہت کم ووٹر سے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ اگلے ایک دو گھنٹے میں سلطی یہاں کے سپس ہو جائے گی بلکل ایک دو گھنٹے نہیں لگیں گے ہم کہتا ہی کہ آدھے گھنٹے کے آس پاس ہی روزان آنا شروع ہو جائیں گے کوئی کوئی ووٹ پر ہوں اگر ہم وارڈوں کی بات کریں تو ساکھ سو آڈ چھے سو کے آس پاس مد داتا ہیں اور یہ وارڈ کی گھنٹی وارڈ وارڈ ہو رہی ہے بہت اچھی ویوستہیں کی گئی ہے الگ الگ پتیاکشیوں کو ویبین ٹیبلوں کے بٹھایا گیا ہے پندرہ وارڈوں کی کاؤنٹنگ کے لیے پندرہ ہی ٹیبل لگائی گئی ہے جہاں پر ویبین ادھیکاری کرمچاری لگاتار کاؤنٹنگ کا کام کر رہے ہیں جلد ہی روزان آنا شروع ہو مجھے لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے سے پہلے بھی پہلا روزان ہمیں پرابت ہو سکتا ہے اور جیسے ہی روزان ملتا ہے نیوز سٹیٹ کے درشقوں کو اوگر کرائیں گے بلکل لگتار ہماری کورے جاری ہے اور ہر جگہ سے کوشش ہماری یہی ہے